دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحید شرما کو افغانستان دورے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کپتان بنانے پر بھارتے دگجوں نے دیا سنسنی مچا دینے والا بیان جیاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے جس کے لیے ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے اس دوران روحید شرما کو ٹیم کا کپتان گھوشت کیا ہے ایسے میں روحید شرما کو افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کپتان گھوشت کرنے پر بھارتے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ مہندر سنگھ دھونی گوتم گمبیر سے لے کر سجن تیندل کرس اور افغانگولی نے روحید شرما کے کپتان بننے پر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کسک جائے گی تو آخر کار روحید شرما کے کپتان بننے پر بھارتے دگجوں نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر بھارتے ٹیم کے کپتانی کس کو دینی چاہیے روحید شرما ہاردک پانڈیا یا کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے پیچ تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز گیارہ جنوری سے سترہ جنوری تک کھیلی جانے والی ہے جو بھارت کی دھرتی پر آیوجت کی جائے گی اس کے لیے دونوں ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس دوران بھارتی ٹیم کے اندر روحید شرما کی انٹری کپتان کے طور پر ہو چکی ہے حالانکہ روحید شرما کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی کپتان بنائے جانے والا ہے ایسے میں روحید شرما کے کپتان بننے کے بعد بھارتی دگجوں کا دل جیت لینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں سجن تیندل کر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحید شرما کو کپتان بنانے کے فیصلے سے میں کافی زیادہ خوش ہوں روحید شرما نے بھارتی ٹیم کے لیے شاندار کپتانی کی ہے انہوں نے ونڈے ورلڈ کپ کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لیے لگاتار شاندار کپتانی کی ہے اور اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہوئے بہترین پردرشن کی ہے ایسے میں اگر روحید شرما کو کپتان بنائے گیا ہے تو میں کافی خوش ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ونڈے ورلڈ کپ میں بہتر پردرشن کرنے کے بعد اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان کی جگہ پکی ہونی چاہیے تھی جو اب ہونے والی ہے کیونکہ روحید شرما جیسا کھلاڑی اگر ونڈے ورلڈ کپ میں ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اس کے ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہیں مہیندر زنگ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحید شرما کو کپتان بنائے جانے کے فیصلے سے میں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر روحید شرما کپتانی کریں گے تو مجھے کافی زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ روحید شرما ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے پردرشن پر کپتانی کی ذمہ داری آنے سے ایک پرباہ نہیں پڑھنے دینے والے ہیں تو وہیں گودم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحید شرما نے ونڈے ورلڈ کپ کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے انہوں نے صرف اپنے بلے سے ہی نہیں بلکہ کپتانی کے دم پر سب ہی کو پرباوت کیا ایسے میں میرا ماننا ہے کہ روحید شرما کو کپتان بنانے کا فیصلہ بہت صحیح ہے کیونکہ ایک میچ میں ہار کے بعد آپ روحید شرما کو خراب کھلاڑی نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے پورے ٹونومنٹ میں بہتر پردرشن کیا ہے ایسے میں انہوں نے آگے بھی کپتان بنائے جانے کے فیصلے سے میں کافی زیادہ خوش ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ فائنل میچ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ روحید شرما کیسا کھلاڑی ہے حالانکہ انہوں نے پورے ٹونومنٹ میں بہتر پردرشن کیا تھا اور اگر اب ان کو ٹی ٹونٹی میں کپتان بنایا جاتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہوگی تو وہیں صورف گانگولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحید شرما کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا کپتان بنائے جانے کے فیصلے سے میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ روحید شرما ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنی بلے بازی کے ساتھ اپنی کپتانی کے ذریعے ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں روحید شرما کے پاس سب سے بہترین بلے بازی کرنے کی قابلیت ہے اور وہ اپنی بہترین بلے بازی کے ساتھ پاور پلے کا بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں ایک ایسے ہی کپتان کی عوش شکتہ ہے جس سے پاس کافی انبھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ونڈے ورلڈ کپ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں تھا ایسے میں آپ کو اپنے رنڈیتی میں بھی بدلاو نہیں کرنا چاہیے جس کے چلتے اب روحید شرما کو کپتان بنایا جائے دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لایک TV ڈونوں ٹیموں کی پلئنگ 11 کا اعلان ہو گیا اور دونوں ٹیمیں ایک ایسی پلئنگ 11 کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہیں جس کے چلتے میدان پر تہل کام مچنے والا ہے تو آخر کار بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹوانٹی سریز کے لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا رہنے والی ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روحج شرما میں کون خطرناک بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سریز برابری پر سماپت ہونے کے بعد اب بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوانٹی سریز کھیلی جانے والی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم آفغانستان کے خلاف اپنے گھر میں تین میچوں کی ٹی ٹوانٹی سریز کھیلے گی اور پہلی بار ان دو ٹیموں کے بیچ کوئی ٹی ٹوانٹی سریز کھیلی جانے والی ہے اس دوران 11 جنوری سے 17 جنوری تک 3 میچوں کی ٹی ٹوانٹی سے ریس چلے گی جہاں پہلے میچ میں 11 جنوری کو محالی تو وہیں دوسرا 14 جنوری کو اندور میں اور 13 میچ 17 جنوری کو بینگلورو کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہو شکی ہیں لیکن اس بیچ دونوں نے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے اپنی مضبوط پلینگ 11 رکھ دی دوستوں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے اگر بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے افغانستان کی ٹیم کی بات کریں تو افغانستان کی ٹیم کی طرف سے اپنی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے حجمت اللہ ججہی اترنے والے ہیں جو کی اپنی توفانی بلے بازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کرتے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے رحمت اللہ گرباج کو شامل کیا گیا ہے جو کی ویگٹ کیپر بلے باز کے دور پر ٹیم میں کھیلیں گے اور اپنی توفانی بلے بازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہین کا ساتھ دینے کے لیے تیسرے نمبر پر کپٹان ابراہیم کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی ٹیم کو اس طریقے انسار اچھا پر درشن کرتے ہوئے اپنی کپٹانی پاری کھیل سکتے ہیں ساتھ میں چھار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے عجمت اللہ عمر جائی کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو کی اپنی توفانی بلے بازی کے ساتھ توفانی گیند بازی سے پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بلے بازی کے لیے گریم جنت کھیلیں گے جو کی اپنی توفانی بلے بازی سے ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ چھے نمبر پر بلے بازی کے لیے نرجب اللہ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دیکھائی دے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں آل راؤنڈر کے روپ میں محمد نبی کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو کی اپنی توفانی گیند بازی کے ساتھ توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں سپن گیند باز کے طور پر راشد خان کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بے ہترین بلے بازی کے ساتھ گیند بازی کرتے دیکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ سپن گیند باز کے طور پر نور احمد کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بے ہترین اسپن گیندبازی سے ویرودی ٹیم کو پریشان کریں گے اس کے علاوات اس گیندباز کے روپ میں نوین الحق فضل حق فاروقی کھیل سکتے ہیں جو کی اپنی توفانی گیندبازی سے سب ہی کو پریشان کر سکتے ہیں اور انتیم گیندباز کے طور پر محمد کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا وہیں بارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں اگر بات کریں تو بھارت کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے روحیت شرما اور یشسوی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر اتر سکتی ہیں جہاں پر دونوں بلیباز اپنی توفانی بلیبازی سے ٹیم کو آگے لے جانے کا گام کر سکتے ہیں اس دوران روحیت شرما کپٹان کی بھومی کا نبھائیں گے ساتھ میں تیسرے نمبر پر بلیبازی کے لیے ویرات کوہلی کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بےہتر بلیبازی کر اس سب ہی کو پریبھاویت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مدکرم میں وکیٹ کیپر بلیباز کے طور پر سنجو سیمسن کی واپس ہی ہو سکتی ہے جو کی اپنی توفانی بلیبازی کے علاوہ اپنی وکیٹ کیپنگ کی کشمتہ سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ پانچوں نمبر پر بلیبازی کے لیے رینکو سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی ٹیم کے لیے موکھ کھلاڑی کی بھومی کا نبھائیں گے اور سمیہ آنے پر ٹیم کی ضرورت کو بھی پورا کرتے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی طرف سے چھے نمبر پر بلیبازی کے لیے شیوام دوبے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی بے ہوترین بلیبازی کے ساتھ اچھی گیندبازی کرتے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اسپن گیندباز کے طور پر روی وشنوئی کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی شاندار اسپن گیندبازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں تیز گیندباز کے روپ میں عرشدیب سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی شاندار گیندبازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں کا ساتھ دینے کے لیے مکیش کمار کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بھارت کے لیے اچھی گیندبازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ انتیم گیندباز کے طور پر دیپک چہہر کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو پاور پلے کے ساتھ مشکل سمیہ پر اچھی گیندبازی کرتے دکھائی دیں گے اور ایسے میں انہی گیارہ کھلانیوں کے ساتھ افغانستان اور بھارت کی ٹیم ایک دوسرے کے خلاف میچ کھیلتی دکھائیں دیں گی